سلام علیکم مقامات کی کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے ساتھ سیاہوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو ان خوبصورت اور پرکشش اور عجیب و غریب مقامات کو دیکھنے کیلئے لاکھوں کی رقم خرچ کر کے وہاں آتے ہیں اور ان مقامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس کے بالکل برعکس ہے دنیا افغانی میں چند پر اسرار مقامات ایسے بھی ہیں جہاں چند مخصوص لوگوں کے علاوہ کسی بھی شخص کو داخل کی اجازت نہیں ہے ان مقامات کے حوالے سے جو معلومات دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ اتنی قلیل ہیں کہ ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے یا یوں کہلیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں ہو سکتا ہے کہ جو معلومات ایسی جگہوں کی دنیا کو دی گئی ہیں وہ اصل میں نہ ہو بلکہ اندرون خانہ کوئی اور گیم ہو جو دنیا کو بتانا ضروری نہ سمجھا گیا ہو بہرحال اسی وجہ سے یہ جگہیں پرسرار ہو چکی ہیں تو ناظرین پہلی جگہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ماؤنٹ ویدر ایمرجنسی آپریشن دوستو یہ امریکی حکومت کی دخفیہ پناہ گا ہے جو کہ ورجینیا کے پہاڑوں کے نیچے واقع ہے یہ آپریشن سینٹر کسی بھی ملک میں ہونے والی تباہی یا ہنگامی صورتحال میں ملک کے نظام کو چلانے کے لیے تعمیر کیا گیا ہے دوستو یہ سینٹر زیادہ تر پہاڑوں کے نیچے یا یوں کہہ لیں زمین کے نیچے بنا ہوا ہے مگر اس سینٹر کے کچھ سٹرکچر زمین کے اوپر بھی تعمیر کیے گئے ہیں اس سینٹر کا ریاستی قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس سینٹر کے اپنے قوانین ہیں اس سینٹر میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا داخلہ سختی سے منع ہے ناظرین دوسرے نمبر پر جو خفیہ جگہ ہے اس کا نام ہے سوالورڈ گلوبل سیڈ والڈ ناظرین یہ ناروے کے جزیرے میں ایک مسنوئی سرنگ تعمیر کی گئی ہے جس کی گہرائی ایک سو بیس میٹر ہے اس مسنوئی سرنگ میں آب و ہوا کو کنٹرول کرنے کا سسٹم نصب کیا گیا ہے جس کی مدد سے یہاں کا درجہ حرارت مستقل اٹھارہ سینٹی گریڈ رکھا جاتا ہے جبکہ سرنگ میں نمی کی شراکو بھی انتہائی کم رکھا گیا ہے اس سرنگ میں دنیا کے ہر قسم کے بیجوں کو سٹارک کیا گیا ہے اس کی سکیوٹی کی یہ حالت ہے یہ کسی بھی ملک کی کیمیائی لیبارٹری سے کم نہیں ہے دوستو اس کو سیڈ بینک بھی کہا جاتا ہے اصل حقیقت تو بتا نہیں کیا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ عزقہ پر دنیا کے تمام ممالک کے ذراتی ورسے کو محفوظ بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی موسمیاتی یا جنگی حادثے کی وجہ سے ذرات کا نظام درم برم ہو جائے تو اس نظام کو دوبارہ ان بیجوں کی مدد سے جو یہاں رکھے گئے ہیں بحال کیا جا سکتا ہے ناظرین اس سرنگ میں بھی کسی بھی شخص کا داخلہ ممنوع ہے حتیٰ کہ کسی بھی ملک کا کوئی وزیر آزم تک اس سرنگ میں نہیں جا سکتا ناظرین چلتے ہیں اپنی تیسری جگہ کی داخلہ ناظرین دنیا میں جو تیسری پرسرار جگہ ہے اس کا نام ہے ویلڈو جواری ریزوریشن دوستو ایمازون کے جنگلات میں گزشتہ کئی صدیوں سے ایسے قبائل آباد ہیں جو باہر کی دنیا سے بے خبر اور لا تعلق ہیں یہاں ایسے چودہ قبائل آباد ہیں جنہیں اس جنگل سے باہر کی دنیا کا نہ تو کوئی تجربہ ہے اور نہ ہی کوئی معلومہ یہ قبیل آج بھی پتھر کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا طرز زندگی صرف زراد کے گرد ہی گھومتا ہے محققین نے یہاں آٹھ گاؤں دریافت میں جن کی مجموعی آبادی آٹھ ہزار سے زائد افراد پر مشتمیل ہے ان کی حفاظت اور اس سر طرز زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے ایمازون کے حکام نے اس علاقے میں عام لوگوں کا داخلہ قانونی طور پر ممنوع کر رکھا ہے ناظرین آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف دوستو آپ نے یہ کلپ 33 کا نام تو سنا ہی ہوگا دوستو یہ 1967 میں 1967 میں والڈ ڈیزنی نے ایک ایسا کلپ قائم کیا جہاں صرف اور صرف دنیا کے مقبول ترین سرمایہ کار ممتاز عوامی شخصیات اور سیاستدان ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو سکیں دوستو آپ کو کبھی بھی اس کلپ میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی کوئی اس کلپ کے پرسرار دروازوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے اگر پھر بھی آپ اس کلپ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس کی بہت سخت ترین شرائط کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی ممبرشپ حاصل کرنا ہوگی جو کہ ایک بہت بڑی رقم کے عوض آپ کو دی جائے گی اور یہ رقم 14 سال تک ہر سال آپ کو ادا کرنی ہوگی اور پھر 14 سال بعد آپ کو اس کلپ میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم